خواجہ برادران کے جیڈیشل ریمان میں دو مئی تک توسی احتساب عدالت میں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت خواجہ صاحب اسلامباد کب جا رہے ہیں عدالت کا خواجہ صاحب سے اس تفصال ابھی بھیجوا دیں ابھی چرا جاتا ہوں خواجہ صاحب کا مسکرہ کر جواب ریفرنس کہاں ہے کب دائر کریں گے عدالت کا نئے پروسیکیوٹر سے سوال ریفرنس منظوری کے لیے گیا ہے جلد دائر کریں گے نئے پروسیکیوٹر کا جواب عدالت کے باہر نون لگی کارکنوں کی نارے پاسی عدالت کے اندر جانے کی کوشش پولیس اہلکاروں کے ساتھ تلق خلام پنجاب یونیورسٹی میں اپکا کی حلف برداری پر تصادم کا خدشہ ایڈمن بلوک کے تمام گیٹ بند کلرکوں کو باہر جانے سے روک دیا شناختی کار چیک کیے بغیر غیر مطلقہ افراد کا داخلہ بند انتظامیہ نے تقریب حلف برداری روکنے کے لیے نوٹی سٹاری کیا تھا رمضان پیکچ سے پہلے کرزہ پیکچ کی ٹینشن عوام کو رلیف دینے والے یوٹیلیٹی سٹورز اربو روپے کے مقروض سات ارب روپے ادانہ کرنے پر اشیا کا سٹاک ختم دال چینی گھی اور چاول سب غائب رمضان المبارک میں پندرہ ارب کا سامان درکار آٹھ ماہ میں چار ایم ڈی تبدیل انتظامیہ تاحال کوئی پالیسی نہ بنا سکی تنخواہیں اور مراد بڑھاؤ ہاؤس ریکوزیشن کا مطالبہ پورا کرن سرکاری ملاسمین مطالبات کے لیے ڈٹ گئے سیول سیکٹریٹ میں کوارڈینیشن کامسل کی کلم چھوڑ ہرطال ملاسمین کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر دفتر آمد گمبینڈ انجینئرز بھی مطالبات منوارنے کے لیے بازد مہکمہ آپ باشی دفتر میں دھرنا دس روز بھی جاری پابندی کے باوجود اساتزہ کے دھڑا دھڑ تبادلے کیوں کیے سکول ایڈکیشن مانیٹرنگ پورس کا نوٹیس ڈسٹرک ایڈکیشن اتھارٹی سے تبادلوں کی تفصیلات مانگ لی ایک ماہ میں پنچاب بھر میں تین ہزار اساتزہ کے تبادلے کیے گئے فصلوں کی تباہی حکومت کسانوں کے نقصان کا ازالہ کرے گی وسیرالہ پنچاب کی بارش سے متاثرہ علاقوں کے سروے کی ہدایت عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت کسانوں کے مفات کو ذکھ نہیں پہنچنے دے گی مشکل وقت میں کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے مانگا منڈی میں محلے داروں کی لڑائی کے دوران فائرنگ گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تین سالہ بچی شدید زخمیں متاثرہ بچی کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا ملزم فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی سیشن کوٹے چار ماہ کی بچی باپ سے لے کر ماہ کے حوالے کر دی خرچہ مانگنے پر تشدد کا نشانہ بناتا ہے بچی کو زبردستی شوہر نے اپنے پاس رکھا ہے درخواست گزار کا موقع ہے ورلڈ کپ کا بڑا امتحان پندرہ رکھنی سکوارڈ کا اعلان ہوگا سرفراز احمد کپتانی کے فرائز انجام دیں گے شویب ملک فخر زمان بابر آزم شاداب خان حسن علی کی شرکت یقینی یاسر شاہ محمد حسین محمد رزوان کی سیلیکشن خیر یقینی عابد علی شان مسود میں سخت مقابلہ متوقع اور بارش کے بعد سورج اور باددوں کی آنکھ بچولی آئندہ چوبیس گھنٹے موسم خوشگواہ رہنے کا امکان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا محکمہ موسمی آنے